مریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ فیسٹ نہیں بڑھے گی میکمہ سہت نے 376 ٹیسٹوں کے قیمت میں اضافے پر عمل درامہ در روک دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اضافے کا فیصلہ ہسپتالوں کا فیڈ بیک لینے کے لیے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے سانحہ مارل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل جی آئی ٹی پندرہ مارچ کو رپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی پولیس کے 85 سے زائد اہلکاروں اور افسران نے بیانات کلم مند کروا دیئے نواز شریف، شباز شریف اور حمزہ شباز طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے نواز شریف بلکل ٹھیک ہیں سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی وجہ نہیں وہ صحت مند ہیں جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے رپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف کے بازو میں درد تھا جو انتہائی تشریشناک ہے نواز شریف کو ہسپتال جانے کی درخواست کی مگر نہیں مانے شباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد ٹویٹ سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورنہ پنجاب چودری سرور نے سمسام بخاری سے حلپ لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو صوبے کا نقصان کریں گے جہاں اتفاق نہیں ہوگا ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بھارتی جارہیت کے خلاف پاکستان پنکار بھی امن کے لیے کوشاں معروف فلم سٹار ریما کان نے ساہر لدھیانوی کی نظم پڑھ کر امن کا پیغام دیا